نیب کی پچیس سالہ تاریخ میں ایک پروجیکٹ میں بڑی ریکوری قومی احتساب بیورو کے پی نے بی آر ٹی پشاور پروجیکٹ میں ایک سو اٹھ سٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے کی بلواسطہ ریکوری کی ہے نیب اعلامی کے مطابق یہ راقم عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرش کی جائے گی تفصیلات ریپورٹ میں نیب اعلامی کے مطابق بی آر ٹی پشاور پروجیکٹ میں ایک سو اٹھ سٹھ اشاریہ پانچ ارب روپے کی بڑی بلواسطہ ریکوری کر کے انٹرنیشنل کوٹ آف آر بیٹریشن سے کانٹریکٹرز کا اکتیس اشاریہ پانچ ارب روپے کا دعوی بھی خارج کرایا گیا بی آر ٹی منصوبے میں کانٹریکٹ کی غیر قانونی ایوارڈنگ اور سرکاری فنڈز میں خرد برد کے الزامات کی تحقیقات کا آغاز بھی ہوا تحقیقات میں تیزی کے نتیجے میں یہ ثابت کیا کہ کانٹریکٹ میں شامل چھ منصوبے غلط طریقے سے چند مخصوص کمپنیز کو دیا گئے کمپنیز نے دوہزار اٹھارہ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی اور تقریباً ایک ارب روپے بغیر کام کے حاصل کی اعلامیہ کے مطابق کانٹریکٹرز نے پشاور ڈیولپمنٹ آثورٹی کو جالی گارنٹیاں جمع کرائی تھی جس پر پی ڈی اے نے جانا طلب کیا نیب نے غیر ملکی کمپنیز کو ان کے سفارت خانوں کے ذریعے شاملے تفتیش کیا تحقیقات میں معلوم ہوا کہ کانٹریکٹرز نے تعمیراتی کام کی لاغت میں اضافے اور معاہدے کے مطابق ادائیگیوں میں تاخیر پر سود کی ادائیگی کی بنیاد پر پانچ ارب کا دعویٰ بھی کیا ہے نیب تحقیقات کی وجہ سے پروجیکٹ کو اصلی لاغت پر مکمل کروا کر قومی خزانے کی نو ارب روپے کی بچت کی گئی ہے اعلامیہ میں مزید کہا گیا کہ قومی احتساب یورو کی تحقیقات کی وجہ سے کانٹریکٹرز نے پی ڈی اے کے ساتھ عدالت سے باہر تصفیع کی درخواست کی جس کے نتیجے میں دو اشاریہ چھ ارب روپے کی ادائیگی پر معاہدہ تیہ پایا اس معاہدے کے بعد پشاور ہائی کوٹ نے تمام کیسز بند کر دیئے جس سے قومی خزانے کی ایک بڑی رقم بچائی گئی جو عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی